السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں آیت نمبر دس میں فرمان ہے لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاکلون ہم نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد رب جلیل کے با برکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسی پی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بناتے ہیں چکن جل فریزی تو اس کے لیے چکن بریسٹ ہم نے لیا یہ اس طرح سے ہم پیسز کٹ لیں گے یہ دیکھیں ایسے پیسز یہ دونوں پیس چکن کے ہم اس طرح سلائسز میں کٹ لیں گے اور پھر بنائیں گے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو میری نیٹ کریں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے یہ اپنے دو سو گرام دہی لیا ون ٹی سپون بلیک پیپر نمک ہس وزائی کا ہاپ ٹی سپون زیرہ کٹا ہوا بھنا کٹا اور گرم مسالہ یہ بھی ہاپ ٹی سپون ون ٹی سپون حلدی اور یہ لسن ادرک کٹیویں 2 ٹی سپون ون ٹی سپون پیسی رڈ چلی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو سالٹ بھی آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کو پسند ہو پندرہ منٹ تک ہم اسے مسالے میں ڈب رکھیں گے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے باد اسلام علیکم پندرہ بیس منٹ کے باد ہم نے چکن کو بیری نٹ کیا تھا پندرہ بیس منٹ اب بناتے ہیں اس کو یہ ہم نے تین بڑے ٹوماتوز کو اس طرح سے اس کی پیوری بنا لی اور یہ چار ایگ یہ ہمیں چاہیے گے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہ شامل کریں ورنہ نہیں یہ سبزی ہماری ٹوماتر شملہ اور پیاز اس طرح کیوبز میں کٹ لیا آپ اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو سویا ساس تقریبا 3 ٹیبل سپون بھر کے اور یہ ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون بھر کے ٹوماتر کےچپ تو بناتے ہیں چکن جل فریزی تھوڑا سا آئل ہم نے پین میں اس طرح گریس کیا ایک کو ہم نے پلٹ لیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں چکن کو ایڈ کریں گے اب یہ چکن کو ہم کور کریں گے تب تک یہ دہی کا پانی جو ہے یہ خوشک ہو جائے پانی پانی تکریباً دہی کا خوشک ہو گیا ہے اب اس میں اٹ کریں گے ٹیماتوس ہمارا ہمارا ابھی تھوڑا اور پکے گا چکن اس پہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا یعنی کہ چکن کی یخنی وہ اس میں ایڈ کی پھر سے کور کریں گے پانچ چھے منٹ کے لیے ماشاءاللہ چکن ہمارا تقریبا تیار ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سبزیاں پیاز شملا اور ٹماٹر کچپ کے 2 ٹیبل سپون جو کچپ تھا وہ ایڈ کیا سویا ساس یہ جو ہم نے انڈے کو پرائی کیا تھا اس کے پیسز کو اٹ کیا یہ ہری مرچ اس کو ہم نے اس طرح چار پیسز میں کٹا اب یہ ایڈ کر کے لگاتے ہیں دم پہ ایک دو منٹ تک اور پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا چکن جل فریضی بلکل تیار ہے بہت اچھی ریسپی ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیا کہ کیسی بنی ملتے ہیں دوسری ریسپی میں تب تک کے لئے اجازت اللہ نکر بانو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں امنی ملتے ہیں موسیقی